یہ ہے عمران خان کا نیا پاکستان تالیبان خان کا وہ پاکستان جو بے گناہوں کو قتل کرتا ہے یہ ہے نیا پاکستان جو کائروں کی طرح آندھیرے میں نیحتوں پر حملہ کرتا ہے ہندوستان نے کیا نہیں کیا یہ پاکستان ہے کی مانتا نہیں کیا کیا نہیں کیا پورف پردھان منطری نہروہ سے لے کر اندرہ نے آٹل سے لے کر پی ایم موڈی تک لے پاکستان کو تین تین یدھوں میں شکست دی اس آتنکستان کو 1971 میں دو حصوں میں بار دیا سرجکل سٹرائک میں گھر میں گھس کر روند ڈالا مگر نیا پاکستان ہے کی مانتا نہیں نمانے کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے پردھان منطری طالبان خان کے نئے پاکستان نے کل دیر رات سیما پار سے پائرنگ کر کے ایک ستھانی نواسی کو موت کے گھاڑ پاتی ہے کوئی ہتھیار نہیں ہے کوئی کوش نہیں ہے اپنی روزی روٹی کمانے کیا ہے اس کو انہوں نے تارگیٹ بنایا ہے یہ پاکستان کے لیے اتنی شرمشار ہے میرے صاحب سے تو یہ پاکستان کو موت اور جباب دینا چاہیے پاکستان کی جو روز روز کی کریانہ حرکت ہے چھپ چھپ کے جو باہر کرنے اس کو اس سے باہ جانا چاہیے تاکہ خود بھی اپنے سخی ساس لے اور لوگوں کو بھی لینے دے آپ کو بتا دیں کہ گھٹنا جمہو کشمیر کے راجوری زلے کی ہے راجوری زلے کے نوشیرہ گاؤں میں ایروسی کے ساتھ لگنے والے علاقے میں پاکستانی سینہ نے بدھوار دیر رات بنا اکساوے کی گولیواری کی جس میں ایک پچپن ورشی ناغرکی موت ہو گئی مرنے والے شخص کی پہچان سینہ کے ساتھ کام کرنے والے پورٹر کے روپ میں ہوئی ہے جمہو میں آرمی بیس میں جن سمپرک ادھکاری لیفنینٹ کرنل دیوندر آنند نے بتایا دوپہر قریب بارہ بجے پاکستانی سینہ دوارہ نوشیرہ سیکٹر میں بینا اکساوے کی گولیواری کی گئی جس میں دینگ گاؤں کا نیواسی بودھراج کی موت ہو گئی انہوں نے بتایا کہ گولیواری کے قارن بودھراج غیل ہو گیا اور اسے سینہ کی میڈیکل یونٹ دوارہ تدکال وہاں سے نکالا گیا لیکن اس نے دم توڑ دیا سینہ کی ادھکاریوں نے مرتک کے پریوار کو ہر سبھاو مدد کا وعدہ کیا ہے وہیں مرتک پورٹر بودھراج کے پریجنوں کی مانگ ہے کہ مرتک کو شہید پہتر جا دیا جائے پچھلے تین دیروں میں دوسری دفعہ پاکستانی سینہ دوارہ نوشیرہ سیکٹر میں سیما پار سے بینا اکساوے کے گولی باری کی گئی گت چوبیس دسمبر کو پاکستانی سینہ دوارہ چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا اور صبح ساڑھے نو بجے سے پانچ گھنڈے تک سیکٹر کے کیری، لام، بکھرنی اور پیر بداصرک شتروں میں گاؤں پر گولی باری کی گئی سرکاریں جو آتی ہیں کھالی بادے کرتی ہیں امیروں کو جس کی ستر یار پی ہے اس کو اسی یار ایک لاکھ رویہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب گریب کے گھر سے کوئی استی اڑتی ہے تو اس کے جا کوئی ڈیڈ بارٹی اڑتی ہے تو اس گریب کے لیے کہ سرکار کو سوچنا چاہیے سرکار کو جے سوچنا چاہیے کہ اس گریب کا بھی گھر چلے اگر شہید ہو رہا ہے میرا بھائی آرمی کا تو وہ بھی پورٹر بھی ایک شہید کا کام کر رہا ہے سینک کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے چل رہا ہے اگر سینک کو ہر درجہ دیا جا رہا ہے تو وہ سپورٹر کو بھی درجہ دینا چاہیے کیوں دینا چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ پورٹر کا کام نہیں ایک سینک کا کام کر کے چل رہا ہے